موسیقی منگل 18 جون سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے سنیے بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے منقد کردہ شہید حمید بلوچ اور نواب مری کے برسی کے حوالے سے آن لائن ریفرنس کا مکمل بیان بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمان نے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بینم ڈائسپورا کی جانب سے ایک آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں بینم یوکے جرمنی گریس آلنڈ فرانس آسٹریلیا سمیت کینیڈا اور امریکہ زونوں کے ذمہ داروں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی کانفرنس کی صدارت بینم ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بینم ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے شہید امید بلوچ اور مروم نواب خیر بکشمری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ قوم کی خوش قسمتی ہے جنہیں امید بلوچ جسے بہادر اور نیڈر شخصیت کی صورت میں ایک ایسے رہنما ملے جنہوں نے اپنی جوانی کو صرف اس خواہش پر قربان کر دیا کہ میرے بعد میری قوم اس جد و جہد کو کسی بھی طور پر رکنے نہیں دے گی نسیم بلوچ نے کہا کہ یہ امید بلوچ جیسے بہادر رہنماوں کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بلوچ نوجوان دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خندہ پیشانی سے بلوچ وطن کی خاطر شہادت جیسی عظیم قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اپنی قومی آزادی کے منزل کو مزید پختہ بناتے ہیں ڈاکٹر نسیم بلوچ نے مزید کہا کہ بابا خیربکش مری بلوچ تاریخ میں ایک ایسا کردار تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں بابا مری نے نہ صرف بلوچ قوم کو آزادی کا راستہ دکھایا بلکہ وہ خود اسی راہ پر اپنی آخری سانس تک چلتے رہے اگر آج ہم دنیا میں کہیں بھی بلوچ قومی مسئلہ کو جاگر کرتے ہیں تو یقیناً امارے انہی عظیم رہنماؤں کی قائدانہ صلاحیت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا بلوچ تاریخ اور تحریک سے آشنا ہو رہی ہے کانفرنس سے بینم یوکے زون کے نائب صدر حسن دوست بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ قومی شہید حمید بلوچ اور بابا مری جیسی شخصیات نہ صرف اپنی زندگیوں میں بلکہ اپنے موت کے بعد بھی ہزاروں سالوں تک اپنے کرداروں کی وجہ سے تاریخ میں زندہ رہتے ہیں امین عواب خیربکش مری کی زندگی سے یقیناً یہ درس ملتا ہے کہ کمزوری کسی بھی طرح سے اپنے منزل سے روگردانی اور اپنے محقف سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں بلکہ کمزور انسان اگر مکمل ایمانداری سے جد و جہد کریں تو وہ تناور درخت کی شکل میں ایک تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں جس کی واضح مثال موجودہ بلوچ قومی تحریک ہے اسندوس بلوچ نے کہا کہ نواب مری نہ صرف اس بات پر قائل تھے کہ بلوچ قومی آزادی ایک مسلمہ حقیقت ہے بلکہ وہ بلوچ قومی تحریک کے اندرونی مسائل پر بھی غیر ضروری طور پر اخبارات یا دیگر مجلسوں میں گفتگو کرنے سے گریز کرتے اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے بلوچوں کے آپسی مسائل کا حل مل بیٹھ کر ہی ڈونڈا جائے ریفرنس سے بینم یو ایس اے زون کے رہنمان ابی بکش بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم لفاظیت کے بجائے حقیقی طور پر اپنے منزل کی جانب گامزن ہو کر شہید امید بلوچ اور نواب خیر بکش مری کے منزل کو یقینی بنائیں اور آج کا وقت ہم سے یہی تقاضہ کر رہا ہے کہ بینم بیسیت بلوچ قومی پارٹی بلوچ قوم کی بہترین نمائندگی کرتے ہوئے عالمی سطح پر بلوچ قومی کیس کو بہتر اور منظم انداز میں پیش کرے تاکہ دشمن کی بربریت اور مکاریوں کو آشکار کر کے بلوچ قومی آزادی کے منزل کو یقینی بنایا جا سکے کانفرنس کے دیگر شرکانے بھی شہید امید بلوچ اور بابا خیر بکش مری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیگر پارٹی مسائل اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر کانفرنس کے دوسرے حصے میں تفصیلی بیعث کی اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کے تربیتی جلاس کا ہمیشہ انعقاد کیا جائے گا جس سے پارٹی اہدہ داران اور کارکنان کی بہترین انداز میں تربیت کی جا سکے اب پیش خدمت ہیں خبروں کی سرخیاں پنجگور کلم چوک پر پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ گوادر اور ہب چوکی سے تین افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتا بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں سات افراد علاق متدد زخمی مکران ڈیویجن میں بجلی کی شاٹ فال شدید گرمی کے باعث حوام کی زندگی اجیرن سمندری طوفان وائیو پسنی تک پہنچ گیا ہے طوفان کے خدشے کے باعث عوام پریشان پاکستان مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کا چیئرمن سینٹ پاکستان کو ہٹانے پر اتفاق مصر کے سابق صدر محمد مرسی کمرہ میں دل کے دورے کے باعث جانبہاق حکومت کا ملک میں ہنگامی آلات کا نفاظ کشمیر میں بارتی فورسز پر حملہ پانچ اہلکار زخمی ایران کا یورینیم کی مقدار میں چار گناہ زیادہ عبزودگی کا انکشاف جرمنی اور برطانیہ کی تنبیہ خلیج امان میں ٹینکروں پر حملے کے حوالے سے امریکہ نے نئے تصاویر جاری کی ہیں اور مشرقی وسطہ میں مزید ایک آزار فوجی تاینات کرنے کا اعلان کیا ہے کینیڈا میں فائرنگ کے واقعے میں چار افراد زخمی تین مسلح افراد گرفتار ترکی کے سمندری حدود میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے آٹھ افراد ہلاک چین میں شدید زلزلہ بارہ افراد ہلاک سے انکڑوں زخمی نائجیریا میں تین خودکش بم حملے تیس افراد ہلاک چالیس زخمی شام میں راکٹ حملہ بچوں سمیت بارہ افراد ہلاک خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز پنجگور چتکان میں ان کے سرمچاروں نے کلم چوک پر قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر گرنیڈ لانچروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کے دو احلکار ہلاک اور دو زخمی ہوئے بلوچستان کے سائری شہر گوادر کے علاقے مونڈی میں گزشتہ رات پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں نے ایک گھر پر دعویٰ بول کر خواتین اور بچوں کو زدہ کوب کر کے گھر میں تھوڑ پوڑ کیا ہے اور گھر والوں کے موبائل فون اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس دوران پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے احلکاروں نے لطیف اور اس کے ساتھ اس کا ایک جوان سال بیٹا مویس کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے جو دشت کے رہائشی ہیں دوسری طرف ہب میں دارو ہوتل کے قریب پاکستانی فورسز نے دشت طولگی کے رہائشی بجار ولد قادر نامی نوجوان کو گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے نصیر آباد کی تحصیل تمبو میں پولیس تھانے خان کوٹ کی حدود گھوٹ ارز محمد میں غیرت کے نام پر چچانے فائرنگ کر کے اپنے بتیجی کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ایک اور شخص کو شدید زخمی کر دیا ہے جو اس کا مبجینہ آشنا بتایا جاتا ہے فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے چاغی کے علاقے دال بندین میں نامالو مفراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جامبہک ہو گئی ہے جامبہک خاتون کی لاش سوال اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ واقعے کی محرکہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤل میں شٹرنگ کے کام کے دوران چھت سے گر کر ایک مزدور جامبہک ہوا ہے جس کی شناخت اکرم ولد علی احمد کے نام سے ہوئی ہے کوئٹہ ہی کے علاقے اسپینی روڈ پر کلی ترخہ میں گیش سیلنڈر دھماکے سے پھٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون جامبہک اور چار دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں سبی میں ڈنگرا کے مقام پر ٹرک کی ٹکر سے دو بھائی ارز محمد اور محمد درویش ولد رضا محمد حلاق ہو گئے ہیں کوئٹہ میں ایک اور واقعے میں کاسی روڈ ڈپ والی گلی سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جسے شناخت کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا ہے بلوچستان کی مکران ڈیویزن کے تین ازلہ گوادر کیچ اور پنجگور میں بجلی کا بہران بدستور جاری ہے اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے تین ازلہ کو ایران سے بجلی کی فراہمی میں شارٹ فال کے باعث خلل پیدا ہوا ہے جس کے سبب شدید گرمی کے موسم میں کیچ گوادر اور پنجگور کے عوام بغیر بجلی کے گزارہ کر رہے ہیں بہر ہند میں اٹھنے والی سمندری طوفان وایوں کے اثرات پسنی تک پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے سمندری پانی شہری آبادی کی جانب گامزن ہے جس سے مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پانی کی سبب جڑی ذرین کا راستہ بند ہو گیا ہے اور پولیس چیک پوسٹ کے قریبی سمندر کا پانی جمع ہو گیا ہے پسنی کی لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر گوادر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس تشویش کے پیش نظر مقامی لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چیئرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی کو ان کے اہدے سے ہٹانے کے لئے متفق ہو گئے ہیں یہ اتفاق رائے گزشتے دنوں بلاول بھٹو اور مریم نواز کے مابین ملاقات کے دوران تیپ آیا ہے واضح رہے صادق سنجرانی گزشتہ سال پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی حمایت سے چیئرمن سینٹ بنے تھے دوسری طرف اپوزیشن پارٹی ان نے جون کے آخر میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے جس میں آئندہ کا لاحے عمل تائے کیا جائے گا مصر کے سابق منتخب صدر محمد مرسی جنہیں مصری فوج نے چھ سال قبل اقتدار سے معذول کر دیا تھا پیر کے روز کمرہ عدالت میں پیشی کے دوران گر کر جانبہک ہو گئے ہیں مصری حکام کے مطابق محمد مرسی نے پیر کو ایک پنجرے میں قید عدالت سے خطاب کیا جس کے بعد وہ بےہوش ہو گئے مصر کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ان کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے محمد مرسی کو کائرہ میں اخوان المسلمین کے دو مرہوم رہنماؤں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین نے محمد مرسی کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے عام لوگوں سے اس کے جنازے میں شریک ہونے کی اپیل کی تھے دوسری طرف مصری دفتر خارجہ نے معذول سابق صدر محمد مرسی کی وفات کے بعد مصر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے مصری میڈیا میں شائع خبروں کے مطابق وزارت خارجہ نے منصوبوں پر وسیع پیمانے کی نظر سانی ملک بھر میں سیکیورٹی کے اقدامات میں سختی لانے شروع کر دی ہے اور تمام تر ملازمین کی چھٹیوں کو ختم کرتے ہوئے سرکار اداروں گرجہ گھروں اور ہوتلوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلواما میں ہندوستانی فورسز کی کانوائے پر بم حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار زخمی ہو گئے ہیں ہندوستانی فورسز کا کانوائے پلواما کے گاؤں اریوال کی جانب جا رہی تھی کہ اسے نشانہ بنایا گیا ایران کے جہری توانائی کی آرگنائزشن نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ ایران یورینیم کی افضادگی کی رفتار میں چار گناہ اضافہ کر چکا ہے اے ای او آئی کے ترجمہ نے بتایا ہے کہ ہم ستائیس مئی تک کم گریڈ کے یورینیم پیداوار میں تین سو کلو گرام کے حد سے تجاوز کریں گے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی یورینیم افضائش کی رفتار میں مزید تیزی آئے گی واضح رہے دوہزار پندرہ میں ایران اور دنیا کی چھے بڑی طاقتوں کے درمیان تیہ ہونے والے جہری معایدے کے تحت ایران کو کم گریڈ کے یورینیم کو تین سو کلو گرام سے زخیرہ کرنے کی منظوری دے دی گئی تھی دوسری طرف جرمنی اور برطانیہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ جولائی دوہزار پندرہ میں تیہ شدہ جہری سمجھوتے کی خلاف ورزی سے گریز کرے اور افزود یورینیم کے زخائر میں اضافہ نہ کرے جبکہ یورپی یونین کی خارج پالیسی کی سربراہ فیڈریکا مغرینی نے ایران کی دھمکیوں کو سیاسی ہتکنڈہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے عالمی نیوز ایجنسی اے بی سی نیوز نے خبر دی ہے کہ خلیجی امان میں ٹینکر پر حملے کے بارے میں پینٹاگون نے صبح کے طور پر نئی تصاویر جاری کی ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری کردہ نئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب آئل ٹینکر پر نصب کیے ہوئے بارودی سروں کو ہٹا رہے ہیں تصاویر بحری ہیلیکاپٹر سے لیے گئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایرانی فورسز کی جانب سے بارودی سروں کو ٹینکر سے ہٹایا جا رہا ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وستہ میں مزید ایک ہزار اضافی فوجی بھیج رہا ہے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شناہن کے مطابق ان فوجی دستوں کی تائیناتی ایرانی فوج کے جارہانہ رویے کے رد عمل میں کی گئی ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا البتہ فوجی دستوں کی تائیناتی اس لیے کی گئی ہے تاکہ وہ اس خطے میں ہمارے فوجی اہلکاروں اور قومی مفادات کی حفاظت کر سکیں امریکی وزارت دفاع نے اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی ہے کہ یہ اضافی فوجی دستے کہاں تائینات کیے جائیں گے کینیڈا کی شہر ٹورنٹو میں فائرنگ سے چار افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ تین افراد کو اصلہ سمیت پولیس نے گرفتار کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق باسکٹ بال کی چیمپین بننے والی کینیڈیم ٹین ٹورنٹو ریپٹرز کی پریڈ میں فائرنگ کی گئی ہے جس میں وزیراعظم کینیڈا بھی اسٹیج پر موجود تھے فائرنگ سے بغدر مچ گئی ہے اور وزیراعظم کینیڈا اور عالی حکام کو حجوم سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے ترکی کے سائلی شہر مولا کی تحصیل بودرم کے کھلے سمندر میں سفر کرنے والی ایک کشتی ڈوبنے سے آٹھ غیر قانونی تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں کوسٹل سیکیورٹی اور غوتخور ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر اکتیس مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے چین کے صوبہ سیچوان میں گزشتہ رات آنے والے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے جس کے نتیجے میں اب تک بارہ افراد ہلاک اور ایک سو چونتیس زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں چین ارت کوئی نیٹورک سینٹر کے مطابق زلزلے کے جھٹکے گزشتہ رات دس بج کر پچپن منٹ پر محسوس کیے گئے جس کی گہرائی سولہ کلومیٹر تھی افریقی ملک نیجیریہ کے شمال مشرقی علاقے میں تین خودکش بم دھماکوں میں تیس افراد ہلاک اور چالیس زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ریاست بورنوں کے دار الحکومت مرڈو گری سے اٹھیس کلومیٹر دور واقع قصبے کونڈوگا میں تین حملہ آور بمبارونے اتوار کی شب مقامی وقت کے مطابق نو بجے کے قریب ایک حال کے باہر خود کو دھماکوں سے اڑا دیا تھا اس وقت حال لوگوں سے کچاکچ برا ہوا تھا اور وہ ٹیلی ویجن پر ایک فٹبال میچ دیکھ رہے تھے شام میں ایک راکٹ حملے سے بچوں سمیت وارہ شہری جام بہک اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں شامی میڈیا کے مطابق راکٹ حملہ شہر حلب میں کیا گیا ہے جام بہک ہونے والوں میں پانچ بچے بھی شامل ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق راکٹ حملہ حکومتی قبضے والے علاقے میں کیا گیا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رومبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی